دو پاکستانی ناغری گرفتار سرکشہ ایجنسیز نے دونوں کو پکڑا گھسپیٹ کرتے وقت شکروبار کو پکڑا گیا تھا عبدالقیوم علام بجنے کے بعد فرار ہوئے تھے قیوم کے چار ساپی کوجی کوٹ سے پی ایم موڈی نے پاکستان کو دیا کڑا سندیش بولے پاک کی آتنگوات کے آگے نہ چھکا ہے نہ چھکے گا ہندوستان موڈی نے صاف صاف کہا پاکستان نے کرایا اوری حملہ دیش بھر کے لوگوں میں آکروش پوری حملے کو لے کر پی ایم نے دی چھتاب نے کہا آتنگ کی کان کھول کر سن لے پوری حملے کو نہیں بھولے گا دیش موڈی نے کہا پچھلے کچھ مہینوں میں دیش میں سترہ آتنگ کی حملے سرکشہ باروں نے 110 آتنگیوں کو مار کر دیا ماخول جواب پی ایم موڈی نے نواز شریف پر بولا سیدھا حملہ کہا آتنگیوں کے آنکاؤں کے لکھے بھاشن پڑھ کر گاتے ہیں کشمیر کے گیت موڈی نے پاکستان کی عوام سے کسی دھی بات کہا اپنے حکمرانوں سے پوچھے کہ کیوں نہیں سمال پاتے پیو کے سندھ گلگٹ اور بلوچستان موڈی نے کہا کشمیر کی بات کر جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں پاکستان کے حکمران جو گھر میں ہیں اسے تو ڈھنگ سے سمال کر دکھاؤں موڈی نے پاکستان پر کسا تنج کہا کیا کارن ہے بھارت سوفٹ ویر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان آتنگ واق پی ایم موڈی نے کہا پاکستان سو سال تک بھارت سے لڑنے کی دیر آئے چنوٹی دیش کی سرکار کو چنوٹی سویکار آرپین سنگ نے موڈی سے پاکستان کے خلاف کارگر قدم اٹھانے کو کہا بولے کانگریس اور دیش کی جنتہ سرکار کے ساتھ جڈیو نے پی ایم موڈی کے بیان پر جتائی نراشا کسی تیاغی نے کہا بھاشن میں ٹیکھے پن کی کمی بیٹھک پہ آج پاس ہوگا بیجے پی کا ریزیلیوشن اوری آتنگ کی حملے کے مددے پر پاکستان کو گھیر سکتی ہے پارٹی نیو یورک پہنچی ویدیش منتری سوشما سواراج یونائیٹ نیشنز جنرل اسیمبلی کی اکھتر وی بیٹھک کو کریں گی سمبودھت یو ان سے پاکستان کو کڑا جواب دیں گے سوشما سواراج کل ہوگا سوشما سواراج کا سمبودھت ممبائی پولیس نے ایم ایس نیتا خوبکر نے پاک کلاکاروں کے خلاف دیا تھا بیان بھارت چھوڑنے کی دھمکی دی تھی ایکٹر روی کشن کی پاک کلاکاروں کو نصیحت آتنگواد کے خلاف لڑائی کے لیے اپنے دیش کے حکمرانوں پر دباؤ بنائیں پلوش نیتا بگتی کے پرتیرپن کی تیاری میں پاکستان انٹرپول کی دے گا مدد بلوش آندولن کے نیتا مزدگ دلشاد پہنچے یو پی کے باگپت پرواسی بلوچستانیوں سے کی ملاقات بلوش آندولن کے نیجن سمرتھن جڑا رہے ہیں دلشاد بلوچستان و پاکستانی سینہ اور آئی سائے کے ظلم کی بیان کی حقیقت پی ایم موڈی آج دیشواسیوں سے کریں گے من کی بات صبح گیارہ بج ریڈیو پر ہوگا پرسارن ویب کاسٹ کے ذریعے 26 نومبر کو کسانوں سے بات کریں گے سماجبادی پارٹی میں مدبیت کی خبروں سے رام گپال یادب کا انکار بولے کوئی باہر ہی نہیں سبھی اندر کے رام گپال یادب نے علیکر میں میڈیا کے سوالوں کا دیا جواب ایک شادی سماروں میں شرکت کرنے پہنچے تھے پٹنا کے فتوہ میں اے اے سائی کی ہتیا کی جانچ کے لیے جوائنٹ اے سائی ٹی گٹھے تھے سرویس ریوالور لے کر فرار ہوئے تھے بدماش نالندہ کے تل ہڑا تھانے میں تینات تھے رام گپال یادب نے اے سائی کی ہتیا کی نندہ کی بحار میں جنگل راج کا نمونہ بتایا پٹنا میں ایک داروگا پر گوز لینے کا عروب فیڑت پریوار نے بنایا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہونے کے بعد حرکت میں آئی پولیس داروگا کے خلاف کاروائی کا بھروسہ ایک مقدمے کے سلسلے میں داروگا سے ملا تھا پریوار داروگا پر پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے کا عروب جہانہ باد میں مکھیا سے مارپیٹ ماملے میں کورٹ کا آدیش مارپیٹ کرنے والے بیڈیو ایس ڈیو اور ایس ڈی پیو پر درج ہو ایف آئی آر مکھیا کی پتنی کی شکایت پر کورٹ نے دیا آدیش اندرہ آواز پر فرچر چار کی شکایت لے کر گئے مکھیا سے بیڈیو کی ہوئی تھی کہا سنی مہراشتے کے پونے میں آج مراتھا آندولن دس لاک سے زیادہ لوگ کے جھٹنے کا دعویٰ مہراشتے میں دائرہ بڑھا رہا ہے مراتھا آرکھشن آندولن ناسک میں آرکھشن کی مانگ کو لے کر جھٹے پندرہ لاکھ زیادہ لوگ مہراشتے میں کھڑ سے زمین گھوٹالہ ماملے کی جانچ تین مہینے میں نہیں ہو پائی پوری جانس سمیتھی نے تین مہینے کا اور وقت مانگا کیج ریوال کی راج نیتی سیاں ناظار نے راش کہا مجھے ارون سے دیش کے لیے اچھا کرنے کی امید تھی ڈلی پولیس نے لوٹ پارٹ کرنے والے گینگ کے چار بدماشوں کو پکڑا سریاں بازار میں کرتے تھے لوٹ پارٹ بدماشوں کے پاس تھی دو پسٹل دو تونچے اور دو کارٹوس براہر سیسی ٹی وی میں کہہ دوئی تھی باردار